نوکری آپ کی پیچھے باگی بھی ملک سے باہر جانے والی جو تمام رکاوٹی تھیوں سارے ختم ہو جائیں گے اور انٹرویو میں آپ سو فیصد کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں دربدر کی ٹوکرے کار رہے ہیں لیکن آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور اس میں رکاوٹے پیش آ رہی ہیں یا کئی انٹرویو دینے چاہتے ہیں اس میں باس نہیں ہو جاتے فیل ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے بلکہ سو فیصد یقین ہے کہ آپ کی یہ سارے مشکلات یو ہن ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کبھی پریشانی میں گرفتار تھا یا نہیں تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو عمل یہ ہے ہر نماز کے بعد حضور کے حالت میں سولہ مرتبہ سولہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اب سورہ اخلاص کون سے سورت ہے یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے میں آخر میں جو ہے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تو ہر نماز کے بعد حضور کے حالت میں سولہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا مانگے پھر دیکھئے کمال کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے مشکلات جو ہے حل فرما دیں گے کیسے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں تو ہر نماز کے بعد یہ سورہ اخلاص جو ہے آپ کو سولہ مرتبہ پڑھ لیں ہے نوکری آپ کی پیچھے باگے گی ملک سے باہر جانے والی جو تمام رکاوٹی تھیوں سارے ختم ہو جائیں گے اور انٹرویو میں آپ سو فیصد کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اب سورہ اخلاص جو ہے کونسی سورت ہے تو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ جن حضرات کو یاد نہیں ہے وہ یہاں سے جو ہے سن کر یاد کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم نولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ سورت سورہ اخلاص کہلاتا ہے یہ سورت جو ہے آپ ہر نماز کے بعد چونٹی سی سورت ہے سولہ مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کی سارے مشکلات حل فرمائے دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ